نگران وفاقی کابینہ نے لیفٹننٹ جنرل محمد منیر افسر کی بطار چیئرمن نادرہ تایوناتی کے منظوری دے دی لیفٹننٹ جنرل محمد منیر افسر حلال امتیاز ملٹری، پاکستان، آرمی اور اقوام متحدہ میشن میں آئی ٹی سے متعلق تقنیقی ترقی اور انتظام کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں وہ کئی اہم عہدوں پر ذمہ داریانی پھا چکے ہیں نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس چیئرمن نادرہ کے لیے تین ناموں میں سے لیفٹننٹ جنرل محمد منیر افسر کا انتخاب لیفٹننٹ جنرل محمد منیر افسر حلال امتیاز ملٹری، پاکستان آرمی اور اقوام متحدہ میشن میں آئی ٹی سے متعلق تقنیقی ترقی اور انتظام کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں لیفٹننٹ جنرل محمد منیر افسر پبلک پالیسی اینڈ نیشنل سیکیورٹی مینجمنٹ میں ایم فل ہیں انہوں نے دوہزار دس کے سیلاب کے دوران جی آئی ایس کے شعبے میں پبلک پالیسی ریسپانس پر تحقیقی مقالہ مرتب کیا لیفٹننٹ جنرل منیر افسر نے جیوگرافک انفرمیشن سسٹمز اور ریمورٹ سینسنگ میں ایم ایس کیا فوٹو میٹری کے ذریعے تیز رفتار جگرافیائی ڈیٹا تخلیق سے متعلق ان کے مقالے پر انہیں صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا انہوں نے اینڈی ایو واشنگٹن ڈی سی سے نیشنل ریسورس سٹریٹیجی میں ایم ایس کیا اس وقت وہ ناست اسلام آباد میں ریمورٹ سینسنگ میں پی ایچ ڈی کے امیدوار ہیں ان کا تحقیقی مقالہ ریمورٹ سینسنگ اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے پلانٹ ڈیزرز کا پتہ لگانے سے متعلق ہے آئی ٹی اور جی آئی ایس کے مختلف پہلوں سے متعلق کریڈٹ کے لیے انہوں نے متعدد تحقیقی اشاعتیں کی میجر جنرل کی حیثیت سے وہ ڈی جی کمانڈ، کنٹرول، کمینکیشن، کمپیوٹرز اور انٹیلیجنس، ڈائریکٹوریٹ کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے جو آئی ٹی کے مکمل انتظام کی ذمہ داری ہے لیٹنٹ جنرل کے عہدے پر ترقی کے بعد وہ انسپیکٹر جنرل کمینکیشن اور آئی ٹی کے ساتھ ساتھ کمانڈر پاکستان آرمی سائبر کمانڈ بھی رہ چکی